برداش کرو یہ پیغام دیا اب آئیے اپنی بات کے خاتمے کے طرف بڑھ رہا ہوں ایک چیز کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب امن خائم ہو جاتا ہے کسی علاقے میں پیس جب اسٹیبلش ہو جاتا ہے امن جب خائم ہو جاتا ہے اس کی بخا کے لیے اس کو اسٹیبلش کرنے کے بعد اس کو باقی رکھنے کے لیے فورس یوز کی جا سکتی ہے پیس جب کسی زمین پر اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو اسلام کیا کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ آف پیس کے بعد اس کی سیکیوریٹی کے لیے اس کے باقی رکھنے کے لیے فورس یوز کی جا سکتی ہے اس فورس کی جو اسلام اجازت دیتا ہے اس طاقت اور خوت کو استعمال کرنے کی اسلام جو اجازت دیتا ہے اس اجازت کو لوگ بڑے بھونڈے انداز میں پیش کرتے ہیں کہیں بھی ہو گیا ایک انسان نکلا سو لوگوں کو مار دیا ارے یہ اسلامی جہاد ہیں اسلامی جہاد اسی جرحتہ ہو اسلامی جہاد بلو تو معاسم لوگوں کو مار دو اسلام میں اجازت ہے نا اس کی جہاد کیا ہے پہلے یہ تو جانئے جہاد یہ ایک ایسا عمل ہے کہ شانتی قائم ہونے کے بعد پیسٹیبلش ہونے کے بعد اس چیز کو باقی رکھنے کے لیے ہم فورس کو یوز کر سکتے ہیں یا پھر اگر کوئی کسی کو تقلیف دیتا ہے ایک تو ڈیفنس ہوا سیکنڈ اگر تقلیف دیتا ہے انسانیت کو ایزہ پہنچاتا ہے تو اس کے ڈیفنس کے لیے بھی ہم پہنچ سکتے ہیں اپنا ڈیفنس بھی ہے اور ہم اس کے ڈیفنس میں اس پہ اٹیک بھی کر سکتے ہیں اسی چیز کو اسی پرکریا کو اسی کام کو جہاد ملتے ہیں تو جہاد تو زمین پر پیس امن اور شانتی اسٹیبلش کرنے کا نام ہے نہ کہ فساد کرنے کا نام ہے اس بات کو سمجھئے تو بڑا بھونڈے انداز سے اور کچھ لوگوں نے غلط کام کیا یا میڈیا کا غلط استعمال کر کے بتا کہیں کچھ ہو گیا جہاد کہیں کچھ ہو گیا جہادسٹ کہیں کچھ ہو گیا اسلامی جہادس اسلامی ملٹنس اور یہ اور وہ نام دینا شروع کر دی نتیجہ تل لوگوں کے ذہن میں آگئے مسلمان بہت خطرناک لوگ اسلام آمنہ کی خلاف مذہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے جو نعوذب اللہ سرفیرے ہوتے انسانیتو خدل کرتے ان کے سربراہ اور لیڈر چونکہ انہوں نے حکم دیا اور ایسی باتوں کو ایسی کتابوں کو ایسی فلموں کو ایسے میسیجز کو اور ایسی دوکیومنٹریز کو عام کر دیا ایسی تھیوریز کو عام کر دیا میں کئی واقعات رکھ چکا ہوں آپ کے سامنے اگر یہ کرنا ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تو فقت مکہ ہے اور اسی طرح واقعہ ہے آپ کے سامنے تائف کا یہ سارے مواقعاتیں یہاں بدلہ لیا ہے سکتا اب یہ غلط فہم ہے وہ یہ ہوتی ہے کچھ لوگیں سمجھتے امن خائم ہونے کے بعد پھر وار نہیں ہونا چاہیے تو یاد رکھئے ہمیشہ پیس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہاں وار نہیں ہوں گا بلکر پیس کا معنی یہ ہے کہ پیس سٹیبلش ہونے کے بعد اس کو سیف گارڈ کیا جائیں گا اور اگر اس کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا تو وار بھی کیا جائیں گا ایسے غلط فہم ہی ہوتی کہ پیس مطلب یہ وار کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جنگی کیوں لڑی اگر پیس کے آپ میسنجریں بول رہے ہیں تو پھر کیوں لڑی تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ پیس سٹیبلش ہونے کے بعد اس کو خیام رکھنے کے لیے فورس کی ضرورت ہوتی ہے وارس ہوتے اس کے لیے میں اگزیمپل دوں آپ کو ہم انڈیا کو لے لے الحمدللہ انڈیا آزادی کی بات سے دوسرے لینڈ پر بہت زیادہ انکروشمنٹ نہیں ہوا کہ ہم لوگ ادھر چلے گے ہم لوگ ادھر چلے گے دوسرے لوگ آئے اندر لیکن ہم لوگ گئے نہیں کبھی دوسروں کے زمین پر اگر کوئی آئیں گا تو ہم اپنا ڈیفنس ضرور کریں گے اس لیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں پرولم کریٹ کر رہے ہیں تو جتنے دنیا کے پیس فول نیشن سے سب کے پاس اپنی پولیس فورس ہے سب کے پاس اپنی آرمی ہے سب کے پاس اپنی نیوی ہے سب کے پاس اپنی آر فورس ہے کیوں؟ اس لیے کہ پیس سٹیبلش ہونے کے بعد اس کو خیام رکھنے کے لیے فورس یوز کی جا سکتی ہے اور پیس کو اسٹیبلش رکھنے کے لیے کبھی کبھر وارس بھی ہوتے ہیں یادرکی کئی مذہبی کتابیں اور داستان اس پر ہے لکھی ہوئی جو صرف جنگیں ہیں مکمل علیف سے لے کر یا اے ٹو زٹ جنگیں ہیں لیکن وہ جنگ حق اور باطل کی ان کا کہنا ہے حق اور باطل کی ہے سمجھ رہا؟ تو ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں حق اور باطل کی جب جنگ ہوتی ہے اور حق کو لوگ یا تو ستاتے ہیں یا لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں جو ان کو دفاع کیا دا اس کو جہاد کا معنی ہوتا ہے کوشی سٹرائف اور سٹرگل کے معنی میں ہوتا ہے یادرکی حق کے لیے لڑا جانا یہ جہاد ہے لیکن اس کو بہت ہی بھونڈے انداز میں برے انداز میں پیش کیا گیا ایسا بتایا گیا کہ جہاد بولے تو انسانیت کا ختل جہاد بولے تو قون جہاد بولے تو معصوم عورتوں کا ختل جہاد بولے تو مالس میں جا کے اپنے آپ کو بلو کرلو یہ جہاد ہے جہاد یہ نہیں ہے جہاد کوشش ہے جہاد حق کے لیے لڑا ہی یادرکی اس بات کو ہم سمجھے اسی طرح لوگ اس بات کو اتنا آگے